السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم لے کے آئے آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی ویڈیو اگر آپ لوگ ابھی چولہ اسی طرح سے گل سڑ چکا ہے اس پہ بہت زیادہ نشان آگئے ہیں جلے کے سڑے کے کھانا وانا ہم بناتے ہیں گرتا ہے پھر وہ چلتا ہے تو اس پہ سمان چپک جاتا ہے ساڑنے کی وجہ سے تو اگر آپ کا بھی لگتا ہے کہ چولہ اس طرح کیسے خراب ہو چکا ہے بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے اور وہ نہیں صاف ہوتا ہے اس کے نشان بہت زیادہ پکے ہو چکے ہیں جتنی بھی کوشش کر لو پھر بھی ہلکا ہوتا ہے لیکن بلکل صاف نہیں ہوتا تو آج آپ لوگ کا مسئلہ حال ہونے والا ہے میری اس ویڈیو سے آج میں آپ لوگ کو دوں گی ایک ایسی ٹپ جس سے آپ لوگ کا چولہ بلکل صاف ہو جائے گا پہلے جیسا بلکل نئے جیسا ہو جائے گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ نشان پکے ہیں بیچ میں کچھ کچھ تو سالن گرا ہوئے کچھ کچھ چائے گریوی ہیں لیکن جو پتی ہوتی ہے اسپیشلی وہ چیزیں جو ہم گر جاتی ہیں لیکن ان کو فوراں سے صاف نہیں کرتے لیکن وہ سڑ جاتی ہیں چولہ چلنے سے اور زیادہ نشان پکی ہو جاتے ہیں ان کے لئے آپ لوگ انہیں کیا ٹوٹ کا استعمال کرنا ہے آپ لوگ انہیں لینے نہیں ہے پیپسی کی یا کوک کی بچیوی بوتل جیسے ہیں ان پر رہ جاتی ہے اس کی گیس نکل چکی ہوتی ہے میٹھی ہو جاتی ہے پی بھی نہیں جا رہی ہوتی ہے تو وہ آپ لوگ اس طریقے سے چولے کے اوپر پوری ڈال لیں گے پھیلا کر جہاں جہاں نشان ہے وہاں آپ لوگ نے زیادہ ڈال لینی ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دینا ہے میں نے بھی اس طریقے سے ڈالی تھی پوری پھیلا کر اور ایک گھنٹے کے لئے ہم لوگ نے چھوڑ دینا ہے اس کو کام آپ لوگ رات کوئی کر سکتے ہیں جب آپ کا چولہ نہیں چلنا ہے اور آپ لوگ کا چولہ فری ہے اس کے بعد آرام سے آکے ہم لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ساری جو بوتل ہیں اوپر سے سارا کپڑے سے واپس اٹھا لی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بوتل اٹھانے سے ہی کتنے سارے نشان اپنے آپ خود ہی نکل گئے ہیں چھوٹے موٹے جو نشان ہوتے ہیں جو زیادہ مطلب کہ پکے نہیں ہوتے ہیں وہ آپ کی بوتل کے وجہ سے ہی نکل جائیں گے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ آرام سے اپنا نارمل جو بھی ہم لوگ کا سوپ ہوتا ہے میں نے ویسے لیکوڈ سوپ ڈالا تھا آپ لیکوڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا جو بھی آپ لوگ کا برطن دھونے والا سابونہ بھی یوز کرتے ہیں وہ آپ لوگوں نے سکوچ پرائٹ کے ساتھ یا پھر جو سپنج ہوتا ہے اس کے ساتھ وائر نہیں یوز کرنی ہے جسے وہ کوچی بھی کہتے ہیں سٹیل کی وائر نہیں یوز کرنی ہے اسے چولہ خراب ہوتا ہے سکوچ پرائٹ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں نرم ہاتھ کے ساتھ آپ لوگوں نے اس کو اچھا اچھا سا سکرپ کرنا ہے ہلکا ہلکا کریں گے کونوں سے سائیڈوں سے سارا اچھے سے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نشان آہستہ اترنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ وہ الڈی کوگ ڈالنے کی ویسے ہم لوگوں نے ان کو نشانوں کو ہلکا کر دیا ہوا ہے تو ان کو اب اترنے میں تنگی نہیں ہوگی اور آپ لوگ کی محنت بہت کم لگے گی چولا آپ لوگوں کا پہلے سے زیادہ اچھا ساف ہوگا اور بلکل ایسے ہو جائے گا جیسے نئے جیسا اتنی در میں آپ کو کہوں گے اگر آپ لوگ ملے چینل پر نیو ہے تو جا کے سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہرنے آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ لوگوں کو ملتا رہے یہ بھی آپ لوگ دیکھیں گے جب ساف ہو جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھیں وہ بھی چیزیں گندگی آپ دیکھ سکتے ہیں پکی پکے جو کھانے کسی ٹائم گر جاتے ہیں اور کونوں کونوں سے ساف نہیں ہو پاتے کوک ڈالنے سے وہ بھی ساف ہو جاتے ہیں اور اینڈ پہ میں آپ کو کلیر ڈیفرنس دکھاؤں گی بیفور این آفٹر پکچر کا کہ کتنا زیادہ فرق آتا ہے کوک ڈال کے یا پیپسی ڈال کے ساف کرنے سے چولے کا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چولا چمکیں مارے گا کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے جس کے ہمارے چولے پہ ہم سے کچھ کھانا بناتے ہوئے کچھ گر جاتا ہے ہم لوگوں کو فوراں اس کو ساف کر لینا چاہیے نہ کہ اس کو سارا سارا دن ویسے ہی رکھے اور چولا چلتا رہے اسے پکے ہو جاتے ہیں نشان آگ چلنے کی ویسے سڑ جاتی ہے چیز اور چپک جاتی ہے زیادہ گندے طریقے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل چمک دار ہو گیا ہے اور یہ سارا کمال جو میں نے آپ کو ٹپ دیا اسی کا ہی ہے تو آپ لوگ میری ٹپ کو ضرور فالو کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور سب کو کہیے گا کہ ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینک یو اللہ حافظ